اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہمارا لیسن نمبر تھری ہے جس کے اندر ہم لوگ سیکھیں گے کہ ہم لوگ اپنی ویب سائٹ کا یا ویب پروجیکٹ کا جو ہیڈر ہے پروجیکٹ کا ٹائٹل باڈی جو مین کنٹنٹ ہوتا ہے اور فوٹر وہ کس طرح سے تبدیل کریں گے اور ساتھ میں ہم لوگ یہ بھی سیکھیں گے کہ مینیو میں ہم لوگ آئیٹم کیسے ایڈ کرتے ہیں مین مینیو میں جیسے ابھی آپ کے سامنے ہوم اور اباؤٹ کا جو دو بٹن نظر آرہے ہیں مینیو آئیٹم اس کے ساتھ ہم لوگ تیسرا مینیو آئیٹم بھی ایڈ کرنا سیکھیں گے ٹھیک ہے اور اس کو ہم لوگ لنک بھی کریں گے کسی کے ساتھ مطلب ایک نئے پیج کے ساتھ ٹھیک ہے تو ہم لوگ اب شروع کریں اپنا کام سب سے پہلے ہمیں جو یہ تبدیلیاں ہیں یہ تبدیلیاں ایک پیج پہ سنگل پیج پہ نہیں ہوں گی بلکہ یہ ایک ماسٹر پیج پہ ہوں گی جس کا نام ہے سائٹ ڈاٹ ماسٹر یہ ایک ایسا پیج ہے جس پہ کی گئی تبدیلی تمام پیجز پہ شو ہوتی ہے جیسے ہی میں نے اس کو دیزائن ویو میں کھولا تو آپ دیکھے گا کہ یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اب یہی چیز میں ابھی آپ کے سامنے ڈیفار ڈاٹ ایس پی ایکس پیج والا کھول کے دکھا رہا ہوں تو غور سے دیکھے گا کہ یہاں پہ میں اس کا جو ہیڈر ہے اور فٹر وہ میں چینج نہیں کر سکتا کسی بھی طرح سے یہ دیکھے گا انیبل ہے تو یہ کہاں سے چینج ہوگا اس کو چینج کرنے کے لیے ہمیں سائٹ ڈاٹ ماسٹر والا جو ٹیمپلٹ پیج ہے اس کو ماسٹر پیج اس کو کھولنا ہے اس کو ماسٹر پیج بھی بول تو اب ہم لوگ شروع کرتے ہیں یہاں پہ جب میں نے اس کے اوپر ٹائٹل پہ کرک کیا تو یہاں پہ دیکھے گا یہ ایچ ون کا ٹیگ ہے آرڈی بنا ہوا یہ سارا کچھ آرڈی بنا ہوا ہے کافی ساری فائلیں آٹومیٹیکلی جنریٹ ہوئی ہیں تو ہم نے ان فائلوں کو اپنی ضرورت کے مطابق تبدیل کرنے تو یہاں سے اب میں اس کا نام بدلوں گا جیسے کہ مثال کے طور پر ہمارا ہے ایک پروجیکٹ کا نام ہے ہوم ریمی ڈیز یہ پروجیکٹ کا نام ہے یہ لکھنے کے بعد میں نے ڈیلیٹ والی کی دبائی تو آگے سے ٹیکسٹ ختم ہوتا شروع ہو جائے گا اور اس طرح سے یہ دیکھے گا ہوم ریمی ڈیز کا یہ جو پروجیکٹ ہے اس کے ساتھ میں پروجیکٹ کا ورڈ بھی لکھ سکتا ہوں یہ ہمارے اس پروجیکٹ کا ٹائٹل ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آتے ہیں مینیو کو جانب یہ اس کا نیوگیشن مینیو ہے ٹھیک ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ایڈٹ مینیو آئیٹم کرنی ہوتی ہے اب اس پیج پہ ہم لوگ جیسے کہ ہم لوگ لاغن کا ایک لنک بنانا چاہ رہے ہیں یا ریجسٹر کا بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے ہم لوگ یہ کلک کریں گے یہاں پہ روٹ آئیٹم پہ کلک کریں گے میں نے ابھی دو کلک کیے ہیں تو جن کی وجہ سے دو آئیٹم آئی ہیں تو پہلے کا میں نام دے رہا ہوں لاغن دینے کے بعد اس کی دو سے تین فیرڈ ہمیں انپوٹ دینی ہوتی ہے ایک تو ہوتی ہے اس کا لاغن ٹیکسٹ جو کہ یہاں پہ نظر آئے گا دوسری چیز ہے اس کی ویلیو وہ آٹومیٹکلی سیٹ ہو گئی ورنہ یہ ہمیں کرنی تھی تیسری جو سب سے ہم کہ جب اس کو کلک کیا جائے تو یہ کس پیج پہ ہمیں لے کے جائے گا کون سا پیج کھلے گا اس کے لئے اس کی پروپٹی ہے نیوگیشن نیوگیٹ یو آرل اس کا نام پورا جب اس کو کلک کرتے ہیں تو یہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ اس کو کلک کریں گے تو کس پیج کو کھونا چاہ رہے ہیں ابھی یہاں پہ میرے پاس لاغن کا پیج نہیں ہے تو یہ ابھی کسی پیج کو نہیں کھو دے گا ٹھیک ہے ابھی میں اس کو لاغن پہ کلک کروں تو یہ دیکھے گا میں نے اباؤٹ کے پیج پہ اس کو سٹ کیا ہوگا ٹھیک ہے ورنہ اسے لاغن کا پیج کھونا چاہیے جب یہ لاغن کا پیج بنے گا تو ہم اس کو ٹھیک کریں تو ابھی یہ میں نے لاغن کا جو کلک ہے اس کو بھی اباؤٹ پہ جوڑ دیا ہے اس کے علاوہ یہ ریجسٹر ہے تو یہ بھی ویسے ہی کام کرے گا جیسے ابھی میں نے یہاں پہ اس کو ریجسٹر ٹائپ کیا اور اس کے بعد جیسے ہی نیچے کلک کروں گا تو یہ آٹومیٹکلی ہو جائے گا ویلیو میں بھی ٹیکسٹ اور ویلیو اور تیسری ہے نیویگیٹ یو آرل تو نیویگیٹ یو آرل پہ بھی میں اسے ابھی اباؤٹ کے پیج پہ ہی دیکھے جا رہا ہوں بعد میں ہم نے اسے ٹھیک کرنا ہے اس کے بعد آپ اس کی تقریب آگے پیچھے کر سکتے ہو جیسے ہوم ہے ہوم کے بعد اباؤٹ ہے اباؤٹ کو آپ نیچے لے کے جا سکتے ہو یہ نیچے چلا گیا اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہو جو یہاں پہ جو منی آئٹم ہے ان کو آپ نیسٹڈ بھی کر سکتے ہو کیسے مثال کے طور پہ یہ لاغن ہے تو یہ لاغن کے اب یہ دیکھے گا ہوم کے اندر لاغن چلا گیا یعنی ہوم پہ پہلے کلک ہوگا اور اس کے بعد لاغن کھلے گا تو میں اس کو ابھی ہم لوگ یوز نہیں کرتے یہ منیو کے میں نے آئٹم ٹھیک آتی ہے آپ دیکھے گا پہلے دو تھے اب چار ہو گئے ٹھیک ہو گیا تیسری چیز اہم جو ہے وہ اس کی باڈی ہے وہ یہاں پہ درمیان میں ہوتی ہے ہم لوگ اس کو نہیں چینج کریں گے یہاں پہ آگے آگے ہمارے پاس فٹر دیس پروجیکٹ دیس پروجیکٹ is ڈیویلپ بائی سٹوڈنٹ آئی ٹی جو بھی ہو آل یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہو کچھ بھی لکھنا چاہے ہو وہ لکھ سکتے ہو دیس پر ورچول یونیورسٹی آف پاکستان ٹھیک ہو گیا یہ آپ نے اس کے بعد آپ اس کی فارمیٹنگ بھی کر سکتے ہو جیسے ورڈ کے اندر فارمیٹنگ ہوتی ہے یہاں پہ بھی آپ تین چار چیزیں فارمیٹنگ کے ساتھ کر سکتے ہو کیا سے کیا کیا کچھ کر سکتے ہو سب سے پہلے آپ نے اس چیز کو سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ یہ بولڈ کی آپشن نظر آ رہی ہے آپ اس کو بولڈ کر سکتے ہو آپ اس کے ٹیکسٹ کا سائز بدل سکتے ہو ٹھیک ہے میں اس کو میڈیم کر دیتا ہوں یہ دیکھے گا ٹیکسٹ کا سائز بدل آ گیا اس کے بعد آپ اس کو اٹیلیک کر سکتے ہو انڈر لائن کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب آگے آگیا کلرنگ اب یہ انڈر لائن ہو گیا میں اس کو انڈر لائن نہیں کرتا آگے آگیا اس کی کلرنگ کلرنگ میں دو طرح کی کلرنگ ہوتی ہے ایک ہوتی ہے فور کلر اور ایک ہوتی ہے بیک کلر فور کلر یعنی اس چیز کا کلر اور بیک کلر یعنی کہ اس کے بیگراؤنڈ میں کون سا کلر شو ہوگا تو ابھی میں نے فور کلر سیلیکٹ کیا ہے یعنی ٹیکسٹ کا کلر وہ میں اسے بلیک کر رہا ہوں پہلے یہ گری تھا ابھی یہ بلیک ہو گیا بلیک کرنے کے بجائے آپ کچھ اور سیلیکٹ بھی کر سکتے ہو جیسے میں نے ابھی یہ بلو سیلیکٹ کر دیا اس کے بعد یہ دیکھے گا اب یہ ٹیکسٹ بلو ہو گیا اب آگے ایک اس کا ہائی لائٹنگ یا بیلڈراؤنڈ کلر جس کی میں بات کر رہا تھا وہ بھی آپ چینج کر سکتے ہو جیسے میں اس کا ییلو کلر کر رہا ہوں ابھی یہ میں نے جو تبدیلیاں کی ہیں آپ کے سامنے نظر آ رہا ہیں کہ اس کا میں نے فٹر بھی ٹھیک کر دیا یہ سب کچھ کرنے کے بعد ابھی دیکھے گا تبدیلیاں سیو نہیں ہوئیں تو میں سیو وال کی آپشن پہ جا کے کلک کرتا ہوں تو ہماری تمام تبدیلیاں سیو ہوگی سیو کرنے کے بعد اب ہم لوگ اس کو ڈی بگ کریں گے اور ڈی بگ کر کے آپ کے سامنے میں دکھاؤں گا کہ یہ تبدیلیاں واقعی شو ہو رہی ہیں یا نہیں کوئی بھی تبدیلی کرنے کے بعد اس پیج کو آپ لازمی طور پر کلوز کر دیں تاکہ اس میں کوئی ایکسیڈنٹلی کوئی کوڈ چینج نہ ہو جائے یا کوئی تبدیلی نہ ہو جائے تو میں نے ابھی سائی ڈارڈ ماسٹر کو کلوز کر دیا سائی ڈارڈ ماسٹر کو ہم نے زیادہ بار نہیں کھولنا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہمارا ڈی فارڈ کا پیج ہے ڈی فارڈ کے پیج پہ ہم لوگ یہ ٹیکسٹ بھی ختم کر کے یہاں پہ کچھ بھی اور لکھ سکتے ہیں جیسے میں نے ابھی یہ دیکھے گا یہاں پہ میں اس کو مٹاتا ہوں اور مٹا کے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کہ یہ جو پیج ہے موسیقی 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 جی تو یہ ہمارا میں نے جو ڈیسپارٹ کا پیج ہے اس پہ جو پیرا ٹیکس دیا گیا تھا اس کو میں نے چینج کر کے ویلکم ٹو ہوم ریمیڈیز پورٹل کر دیا ساتھ میں نیچے میں نے پیرا گراف کے ٹیپ کے اندر یہ لکھ دیا ہے آر ہوم پیج ٹھیک ہو گیا اب ہم نے یہ ساری تبدیلی کرنے کے بعد اس کو سیو کرنا ہے اور اس کے بعد ہم لوگ اس کو ڈی بک کریں گے تو ڈی بک کرنے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری تبدیلیاں کس حد تک سکسیسپول ہے اور ان کا ریزولٹ کیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھے گا ہم نے اس میں جو جو تبدیلیاں کی ہیں وہ اب نظر آ رہی ہیں کہ ہم نے اس میں اس کا جو پروجیکٹ کا ٹائٹل ہے وہ بدلا تھا ہم نے اس میں مینیوں کے آئیٹم ایڈ کیے تھے لاغن کے پیج پہ دیکھے گا ڈی فارٹ کا پیج کھل رہا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے ریجسٹر کے پیج پہ بھی آباؤٹ کا پیج لاغن پہ بھی آباؤٹ کا پیج ہی کھل رہا ہے اس کے بعد ہم نے جو تبدیلی کی ہم نے اس کے اندر فٹر سیٹ کر دیا تو دیکھے گا فٹر جو ہے وہ بلو کلر میں ہے سائز بڑا ہے اور اس کے علاوہ اس کے بیگرانڈ میں لائٹ ییلو کلر نظر آ رہا ہے تو اس طرح سے ہم نے ابھی اس کا ہیڈر مینیوں آئٹم اور فٹر یہ تین چیزیں ہم نے ابھی اپنی پروجیکٹ کی تبدیلی کی ہیں اور مجھے امید ہے کہ اب آپ کو یہ تبدیلی کرنا آ گئی ہے تین کیو اللہ حافظ